میں سب سے پہلے دیش کی یوباؤں سے ہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے پردرشن کو پیسفل رکھیے اور کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ پروپرٹی کو نقصان نہ کریں کیونکہ یہ ہمارے دیش کی سمبتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس میں بک ہو جاتے ہیں تو آپ کے زندگی بھر آپ کی جو جوب لینے کی خواہش ہے گورنمنٹ یا پرائیویٹ جوب اس کے اوپر کافی دکا لگ سکتا ہے ابھی ہم بات کریں اگنی پت سکیم کی جو کچھ دن پہلے لانچ ہوئی ہے اور دیش بھر میں اس کے خلاف یوباؤں کے پردرشن ہو رہے ہیں تو یہ سکیم بیسیکلی گورنمنٹ کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پینشن بل جو بہت تیگی سے بڑھ رہا ہے اس کو کردول کیا جائے اور آرمی کا جو آرم فورس کا جو پرفائل ہے اس کو یوباؤں رکھا جائے اور اس کے ناما جو پیسہ بچتا ہے پینشن سے اس کو مارڈنیزیشن کے اوپر ہیوز کیا جائے ابھی جو پولیسی نکل کے سامنا ہی ہے اس کے اندر چار سال کے لیے یوباؤں کو برتی کیا جائے گا اس میں چھے مینے کی ٹریننگ دی جائے گی اور اس کے بعد وہ الگ لگ جگہ لیٹر پلیسمنٹ یا گورنمنٹ جواب کے تھو برتی کی جائیں گے یوباؤں کو جو اکروش تھا کہ انہوں نے پچھلے جو دو تین سال سے محنت کی ہے اور پچھلے دو سال سے جو برتی نہیں ہے تھی اس کو بھی گورنمنٹ نے کنسیڈر کر لیا ہے اور برتی کی جو عمر ہے ایک کی سہتے ہی سال کر دی ہے اس کے لیے یوباؤں کی ایک اور والی تھی کہ چار سال کے بعد ہمارا کیا ہوگا تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی ایک پولیسی بنا دی ہے جس میں سینٹرل آن پولیس فورسز اور اسام رائیفل اور اس کے لیے جو پی ایس یو ہیں ڈیفنس لیٹیڈ ان کے اندر ان کو دس پرسنٹ کمیشن دی جائے گی کارپوریڈ ورڈ نے بھی یہ سویکار کیا ہے کہ ہم اس کو جتنا پریفرش دے سکتے ہیں وہ دیں گے ابھی اگر ہم بات کریں کہ کیا یہ دیش کے ہٹ میں ہے اور کیا یہ افیٹ کرے گی ہماری نیشن سیکیورٹی کو اس کے اندر کچھ جو پہلو پروجیکٹ کی ادھاریں ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ٹریننگ کی ڈیوریشن ہے وہ چھ مہینے ہے اور یہ بہت کم ہے اس کے علاوہ جب یہ لڑکے یونٹ میں آئیں گے تو ان کا جو ٹینیور ہوگا وہ تقریباً چار سال کا ہوگا اس میں سے اب چھ مینے کی ٹرینی انکال دی گے اس کے بعد ان کی نبی دن کی چھٹی بنے گی نبی کو گھر چار سے ملٹیپلی کرتے ہیں تو تقریباً یہ صرف ڈائی سال تک یونٹ میں ہوں گے تو دھائی سال میں ان کو کیسے ویٹل بردی سولڈر بنایا جاتا ہے ایک بیٹل ریڈی سولڈر کو جو پوری طرح سے دیش کی سرکشہ میں سکشم ہے اس کو کب سم چھ یا سات سال لگتے ہیں اس کے بعد جو دوسری پرابلم نکل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کیا ایک یوہ جب وہ اپنا کیریر چھوز کرے گا کیونکہ اس سے پہلے صرف آرمی تھی جو نمبر ون آپشن تھا جب ہم اس کو سینٹر لارم پلیس فورس سے یا واقعی پلیس فورس سے یا لوکل پلیس فورس سے کبیر کرتے ہیں تو وہ ساٹھ سال تک نوکری کرتے ہیں تو کیا جو کوالٹی ہوگی یوہوں کی جو آرمی میں آئیں گے وہ اپنا کام کر سکیں بخوبی سے اور جو نام نمک نشان جس کو ہم ریجیمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ جوڑی ہوتی ہے جو ایک لڑکے کو یود میں پریدی کرتی ہے اور آخری سمجھ سے جو آرہی ہے کہ وہ ان کے اندر ایک انسیکیورٹی ہے کیونکہ ان کو بھوتپور سینکوں کی کٹیگری نہیں ملے گی یہ صرف اگنی میر کے نام سے جانے جائیں گے اور وہ ان کو جو فیسلٹی ملتی ہے ایک بھوتپور سینکوں جس میں آپ کی پینچن ہے میڈیکل فیسلٹی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو انشورنس ہے تو کئی فیکٹرز ہیں جو اوبر کے سامنے آتے ہیں جو اس سکیم کے پکش میں نہیں جاتے ہیں تھانکیو جہن موسیقی موسیقی